موسیقی تو ہر ایسا نمائی مسلم دہشتگرد جو مجھے ملا ان سب کے مغربی حکومتوں یا مغربی ممالک کے ساتھ روابط مجھے ملے ہر طرح سے وہ کنیکٹڈ ہیں ہر طرح سے مجھے یہ جو ایکسٹریمیسٹ گروپس آپ آج کل دیکھ رہے ہیں جس پہ دنیا آج کل بات کر رہی ہے وہ تمام کے تمام وہ خود گروپس یا ان کے فاؤنڈرز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ویسٹ کے کسی نہیں کسی ملک کے ساتھ اب میں آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں برطانیہ سے آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ جو ہے اس وقت دنیا کا آپ تو سنتے رہے ہوں گے نا کہ پاکستان ایک سیف ہیون بن گیا ہے ایک پناہ گاہ بن گئی ہے ایکسٹریمیزم کی اور افغانستان بن گیا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی پناہ گاہ جو ہے ایکسٹریمیزم کی وہ برطانیہ ہے اور تمام ٹیررسٹ جو ہیں آپ کو لنک کہیں نہ کہیں سے آپ کو ملیں گے جیسے میں آپ کو ابھی دکھانے جا رہا ہوں میں آپ کو اب چار پانچ انڈیویجولز ان کو میں آپ کو سکرین پر دکھاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے لنک پہلا آپ دیکھیں ابو بکر البغدادی کون ہے یہ دائش کا فاؤنڈر جس نے دائش بنایا اس کی خلیفہ بھی بن گئی ہے مسلمان بعد میں پتہ چلا کہ یہ مسلم خلیفہ جو ہیں یہ ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی سے پھر ان کی تصویریں نکلائیں کہ یہ تو جیل میں رہ چکے ہیں پتہ نہیں امریکیوں کے جیل میں رہ چکے ہیں یا شام کی حکومت کی جیل میں تھے مدب کسی نہ کسی کی جیل میں تھے یہ اور جیل سے نکل کے انہوں نے باہر جا کے یہ تنظیم بنائی ایک اور شخص مجھے یاد آ گیا جو جیل میں تھا امریکہ کے جیل میں تھا گوانٹانمو میں تھا اور اسے کوئی نہیں جانتا تھا اور وہ نکل کے اس نے کیا بنایا اس نے ٹی ٹی پی بنائی تحریکی طالبان پاکستان اور وہ عبداللہ محسود کی میں بات کر رہا ہے عبداللہ محسود جو ہے وہ ایک معمولی سا ایک نوجوان تھا جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پہ نائن لیون کے بعد تو ایک نوجوان تھا وہ اس نے جذبات میں آکے فٹ سولجر تھا اس نے جا کے خود والنٹیر کیا افغان طالبان میں اور وہاں لڑنے چلے گا امریکہ سے پکڑا گیا وہاں پہ کوئی نہیں جانتا اسے افغان طالبان میں کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ کمانڈر تھا ایک نوجوان تھا جو جذبات میں چلا گیا اس کو گٹمو گوانٹانمو لے کر جاتے ہیں اور دو ہزار تین میں یا چار میں اسے رہا کرتے ہیں لیکن امریکہ عام طور پر گوانٹانمو اسے جس کو بھی رہا کرتا ہے جس ملٹن کو اس کے حکومت کو رہا کیا جاتا ہے دیا جاتا ہے حوالے کیا جاتا ہے لیکن عبداللہ محسود کو امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے نہیں کرتا وہ افغان حکومت کو دیا جاتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن وہاں پہ وہ اس کو رکھتے ہیں اس کی برین واشنگ ہوتی ہے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر اسے ریلیز کر کے پاکستان میں وہ انٹر ہوتا ہے تو پہلا کام عبداللہ محسود کا جو امریکی اس سے رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز انجنیرز کو قتل کرنا پاکستان میں اچھا یہ تو عبداللہ محسود ہے آگے کون ہے برحمداغ بگتی اس کے بھی کنیکشن اب اب آپ کو ابوبکر بغدادی بتائے میں آپ کو عبداللہ محسود دونوں کی دونوں ویسٹرن کنیکشنز ان کے بنتے ہیں تیسرا برحمداغ بگتی ہے برحمداغ بگتی جو ہے پہلے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو ایک بلوچستان کے اندر جو ہے احساس محرومی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ بی ایل اے بنی ہے تو برحمداغ بگتی صاحب کبھی کنیکشن وہی نکلتا ہے اور جب پاکستان نشاندی کر بھی دیتا ہے اس کی تو بجائے اس کے کہ وہ حوالے کریں امریکی ہمارے حوالے اس کو بھگا کے سویزر لینڈ لے جاتے ہیں اور ابھی وہ پانچ سات سے وہاں پہ پھسا بھائے کہ اس کو پولیٹیکل اسائلم نہیں مل رہا اسے اور چوتھا جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں شخص وہ ہے یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تصویر یہ ہے جنرل خلیفہ ہفتر خلیفہ ہفتر جو ہے وہ لیبیا کی جو آرمی تھی معمر قدافی کی حکومت میں اس وقت یہ آرمی میں ایک آفیسر تھا اس نے بغاوت کی بھاگ گیا امریکہ چلا گیا اس کو انہوں نے وہ دے دیا تھا اسائلم دے دیا بعد میں اس کو امریکی سٹیزنشپ بھی پاسپورٹ بھی دے دیا جب امریکہ نے لیبیا میں حالات ایسے پیدا کی خانہ جنگی کے حالات پیدا کیے اچھا لیبیا میں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لیبیا میں وہی القاعدہ جس کے خلاف امریکہ افغانستان اور پاکستان میں لڑا تھا وہی القاعدہ وہی لیبین اناثر ملٹنس جو القاعدہ میں تھے انہی کے ساتھ سیائیے اور امریکہ نے مل کے اور امریکی فوج نے مل کے الائنس بنایا اور مل کے جو ہے وہ معمر قدافی کو گرایا اور اب جو آپ لیبیا میں جو میس دیکھ رہے ہیں جو ملٹنسی دیکھ رہے ہیں جو خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں اس میں جو یہ ایکسٹریمیس گروپس ہیں یہ وہی ہیں جن کو سی آئی اے لے کر آئی تھی پھر آگے پھر اسامہ بن لادن کو تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ بنے ہی وہ اسامہ بن لادن کو بنایا ہی سی آئی اے نے اور اس کا ویسٹرن کنیکشن جو ہے اور لنک ہے وہ تو شروع سے کلیر ہے اور اچھا سب سے اہم چیز تو میں بھولی گیا کہ جہادی جان جہادی جان محمد امزاوی جو کہ عراقی ہے بیسیکلی اور برطانیہ بریٹش سٹیزن ہے آٹھ یا نو سال کی عمر میں اس کے فادر کوئیت سے لندن گئے تھے اور وہاں پہ پلا بڑا ہو اور بلکہ وہاں پہ تصویریں بھی ہیں اس کی یہ دیکھیں آپ آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہی اس نے کئی ویسٹرن صحافیوں کو جو ہے زبا کیا اور بڑا اس کی تصویریں جو ہیں بڑی مشہور ہوئی ہیں یہ بیسیکلی کہاں سے آیا نہ پاکستان سے آیا نہ افغانستان سے آیا نہ کسی مدرسے سے آیا ہمارے ہاں یہ بیسیکلی لندن سے آیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے اب میں آپ کو تین چار چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں آپ جلدی سے یہ خبر چھپی ہے کہ آئرش فائٹرز آئرلینڈ سے فائٹرز جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں آئیسس کے ساتھ اور وہ سنائپرز ہیں پروفیشنل سنائپرز ہیں اچھا سیکنڈ دیکھیں آپ یہ آئیسس جو ہے یورپ کے اندر مسلم ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے کر رہا ہے کس نجازت دی اور کیوں اس کو پکڑنی جارے ہیں وہ لوگ جو ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں کون ہیں جو ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں نیکسٹ آپ دیکھیں جان واکر لند یہ بھی گورا ہے جسے ہم گورا کہتے ہیں بلونڈ ہے بلو آئیڈ ہے یہ یورپ سے کیسے آئے اور کیسے یہ القاعدہ کا حصہ بنا نیکسٹ آپ دیکھیں کہ جویش گرل ایک فرنچ یہودی لڑکی مسلمان کنورٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو تھریٹ کرتی ہے اور پکڑی جاتی ہے کہ یہ القاعدہ سے اس کا تعلق ہے اور پاکستان جاری تھی اور افغانستان جاری تھی کیسے ایک جویش لڑکی مسلمان ہوئی اور کس نے اس کو ریکروٹ کیا کون تھے وہ جو اس کو ریکروٹ کر رہے تھے کسی کو نہیں پتا آگے دیکھیں آپ برٹش فرن جہادیز وہ تو ہیں سومالیہ کے اندر برٹش اور امریکنز گورے مسلم کنورٹ ہوتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں ایرسٹ ماں پہ فائٹ کرتے ہوئے الشباب کے ساتھ اور دوسری تنظیمیں سوال یہ ہے کہ تمام ویسٹرن یا تو آپ کے ٹی ٹی پی کے فاؤنڈر دائش کے فاؤنڈر بوکو حرام میں آپ کو تو بوکو حرام کا پتانا بھول گیا یہ سکرین پہ دیکھیں آپ یہ محمد یوسف ہے محمد یوسف کی تصویر یہ فاؤنڈر ہے بوکو حرام کا یہ جو ہے اس نے بوکو حرام بنائی اور یہ جو ہے بوکو حرام بنانے سے پہلے کیا تھا اس کے ہمیں نہیں پتا exactly ویسٹرن کنیکشنز کیا تھے لیکن اس کے بارے میں یہ میڈیا میں آیا ہے کہ یہ بڑے اچھی فیملی سے ہے پیسے والے لوگ ہیں مرسیڈیز بینز چلا تھا وہاں افریقہ میں نائجیریا میں اپنے ملک کے اندر اور کیسے یہ اچانک ٹرانسفور ہوں اور کیسے اس نے بوکو حرام بنائی اور آج دس ہزار فائٹرز ہیں بوکو حرام میں اور وہ جنگ لڑے ہیں وہاں پہ نائجیریا کی حکومت ایسے ملک میں جو کہ آئل رچ کنٹری ہے پھر آپ دیکھیں کہ تمام یہ تنظیمیں ایسے علاقوں میں بنتی ہیں جہاں پہ ویسٹرن انٹریسٹ ہو چاہے وہ شام ہو چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ لیبیا ہو چاہے وہ نائجیریا ہو بوکو حرام یا سومالیا ہو سومالیا میں تیل تو نہیں ہے لیکن وہ سٹریٹیجک لوکیشن ہے اس ملک کی تو یہ مین قویسٹن یہ ہے کہ ان سارے جو مسلم سوکال مسلم دہشتگرد بالآخر ان سب کے کنیکشنز کہیں نہیں کہیں سے ویسٹ سے جا کے کیوں مل رہے ہیں وہاں کی ائرپورٹ سے گزرتے ہوئے آئے ہیں یا وہاں کے جیلوں میں رہ چکے ہیں تو سارے کنیکشنز بسیکلی وہیں سے آ رہے ہیں وقفے کی طرف جا رہے ہیں آخری سیگمنٹ میں میں نے آپ کو کوکلی آکے بتانا ہے تھوڑا سا ہمارے ہاں کس طرح کچھ مسلمان جو ہیں وہ آسانی سے دشمن کا آلہ کار بن جاتے ہیں کچھ ہمارے بھی بن رہے ہیں پاکستان میں میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے وقفے کے بعد